سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں حافظ نیمو رحمان نے سوال اٹھایا کہ جو نتیجہ تبدیل کرتے ہیں کیا وہ بیلٹ پیپرز تبدیل نہیں کر سکتے چودہ حلقوں میں نتائج تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کو دیئے گئے ہمارے پاس 192 نشستے اور پیپلز پارٹی کے پاس 173 نشستے تھی جب پارٹی کا ڈیکلیریشن آ چکا ہو تو کوئی کیسے رکن کو ووٹ دینے کا کہہ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بلا وجہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف باتیں نہیں کی پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹ کر فتنے کی سر کو بھی کر دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاور پھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جو ہم پر دھانلی کے الزامات لگا رہے ہیں انہیں کارکردگی سے جواب دیں گے مادی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا میر بنانے سے روکا گیا تھا اس ملک کو کوئی شہر بچا سکتا ہے اور مسائل سے نکال سکتا ہے تو وہ کراچی ہے اب اس کراچی کے معاملات کے نگرانے میں خود دیکھوں گا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاور پھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ملک جمہوریت اور شہر کے لیے جان کی قربانیاں دی آج کا دن شہید جیالوں اور بینظیر پھٹو کے نام کرتے ہیں تو کچھ نہیں مگر ان کے چہرے سوال کرتے ہیں ہم کب تک کرز لیں گے اسلام آباد میں پرائم منسٹر نیشنل اینویشن ایوارڈ کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے چین سے ایک ارب ڈالرز آ چکے ہیں یو اے ای اور قطر پاکستان کی مدد کر رہے ہیں مزید کہا کہ آج اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں الزامات نہ لگائیں اور معاشی ایجنڈا بنائیں تو ہم مل کر پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکتے ہیں وزیر داخلہ رانا سناولا نے کہا ہے کہ حکومت کشتی سانہے کا شکار افراد کے خاندانوں کی ہر قسم کی بھرپور معابنت کرے گی ایک بیان میں رانا سناولا نے کہا کہ یونان میں کشتی حادثے میں ہونے والی امواد بہت بڑا سانیا ہے ملک بھر کی عوام اپنے بھائیوں کی دیارے غیر میں امواد پر سوگوار ہیں انہوں نے کہا کہ آج پاکستان بھر میں اس سانہے پر قومی سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں مزید کہا کہ درندہ صرف انسانی سمگلرز کے خلاف پیفاق کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے حرکت میں آ چکا ہے لاہور اور کراچی میں اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں پیفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سانہے میں ملوث تمام افراد کو قانون کی شکنجے میں لائے جائے گا وزیراعظم کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی ذمہ داروں کا تعیون اور انسانی سمگلنگ کے انصداد کے لیے سفارشہ دے گی پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور صابق وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے کہا ہے کہ ان کے والد کو وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا اپنے ٹویٹر بیان میں انہوں نے لکھا کہ ان کی والدہ کو بھی ملاقات کے اجازت نہیں مل رہی مونس الہی نے لکھا کہ آج آئی جیل خاناجات چودری شجاعت اور سالی خسین کو ملوانے گئے ہیں اب یہ کہیں گے کہ خاندان والوں سے ملاقات کروا دی ہے موسیقی